میرے حضور مدینہ المنورہ کی قلی سے گزر رہے ہیں تو ایک محل نمہ مکان بن رہا تھا تو آقا کریم علیہ السلام نے گزرتے رکھ کے پوچھا یہ کس کا ہے تو کسی نے کہا فلان ساری کا حضور گزر گئے کسی نے جا کے اسے بتایا حضور گزرے تھے تیرا مکان دیکھا تھا حضور کے چہرے پہ مسررت کے آثار نہیں آئے انہوں نے کہا ہاں کہا ہاں بلکل خیر انہوں نے قدال پکڑا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا دو چار دن کے بعد حضور کا پھر دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا ملوے کا ڈیل پڑا ہے تو حضور رک گئے کہا بلاو ان سارے کو بلائے گیا کہا میں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا گدھر گیا عرز کی حضور میں نے گرا دیا فرمایا کیوں عرز کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں سنا تھا آپ کو پسند نہیں میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں سر سے لے کر پاؤں تک پیدائش سے لے کر کے موت تک اقیقے ولیمے سے لے کر کے اپنے انداز تجارت تک اپنی نجی زندگی سے لے کر انداز سیاست تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ایک شخص بیرین سے آئے اور حضور سے انہوں نے سلام پیش کرنا چاہا آقا نے عراز کیا رخ پھیل لیا وہ سمجھے شاید اتفاقا حضور نے رخ پھیرا ہے تو جدھر رخ پھیرا تھا تو ادھر سے جا کے حضور کو پھر سلام کیا تو آقا نے پھر رخ پھیر لیا وہ سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہیں تو جو اصحاب تھے ان سے کہا کہ مجھے تو سمجھ نہیں کہ حضور کی ناراضگی کا سبب کیا ہے تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ حضور کیوں ناراض ہیں انہوں نے غور کیا تو کہا یہ تم نے سونے کی انگوٹی پہنی ہے تو اللہ کے محبوب اس کو حرام فرما چکے ہیں اور جہنم کا انگارہ قرار دیا ہے تو اس وجہ سے حضور ناراض ہو سکتے ہیں مجھے ہمیں تو یہی سبب لگتا ہے تو وہ آگے بڑے اور انگوٹھی اتارتے ہوئے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور کیا اس وجہ سے ناراض ہیں تو آقا قریب نے اس کو پکڑا اور یوں پھینک دیا ناراضگی کی وجہ ختم ہو گئی اللہ حبر کئی لوگ وہ سونے کی چین ڈال لیتے ہیں اور مختلف انگوٹھیاں ڈال لیتے ہیں بلکہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے جو ہے وہ ایک قرار ڈالا ہے تو میں نے کہا کہ یہ کیوں ڈالا ہے تو وہ کہنے لگا یہ مدینہ شریف سے آیا ہے میں نے کہا مدینے والے نے تو منع کیا ہے انہوں نے دروکا ہے تو حضور نے اس کو پھینک دیا ناراضگی ختم ہو گئی وہ بیٹھ گیا مجلس جاری رہی گفتگو چلتی رہی جب مجلس اختتام کو پہنچی لوگ گھروں کو پلٹنے لگے تو وہ بھی پلٹا نا تو کسی نے اشارہ دیا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو چلو تم نہیں پہن سکتے تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے قیمتی سونا ہے تو اس نے کیا کہا وَاللَّهِ لَا آخُزُهُ وَقَدْ تَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے کہا اللہ کی قسم میں اسے کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے رسول نے پھینک دیا تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اگر ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں ان سے پیار علفت کا رشتہ رکھتے ہیں تو پھر ہمارا طرز زندگی بتائیں میرے استاد فرمائے کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے صاحب فرمائے کرتے تھے نہیں نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے تمہارا طرز زندگی انداز معاشرت تمہاری وضاقتہ تمہارے انداز حیات تمہارے تیور ایسے ہونے چاہئے تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے محبت خالی لفظوں سے نہیں ٹپکتی عمل بتاتا ہے کہ یہ محب ہے رویہ بتاتے ہیں کہ یہ محب ہے میں اور آپ اللہ اس کے رسول سے اگر محبت کرتے ہیں تو ہم اپنی محبت کا محاسبہ کریں اپنے اندر اتر کے جن سے دعویہ محبت ہے کیا ان کی بات مانتے ہیں کیا ان کے طرز زندگی کو اختیار کیا ہے اچھی بات دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے